اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ہمارا جو لیسن چل رہا ہے عربیق الفابیت شروعات کے اندر آپ کو بتایا تھا ہر لینگویز کے اندر اس کے الفابیت ہوتے ہیں اور ان الفابیت کا سکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کوئی بھی لینگویز ہو چاہے عربیق ہو انگلیش ہو گجراتی ہو کوئی بھی لینگویز ہو ان سب کے اندر پہلے الفابیت کو سکھنا پڑھتا ہے الفابیت کے ذریعے سے ہم اس حرف کو پہچان بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے آگے جا کر پورا سینٹنسی بنا سکتے ہیں پورا دارو مدار الفابیت کے اوپر ہے تو ہم نے آپ کو الفابیت لکھنا بھی سکھایا اور لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پہچاننا بھی آ گیا تو آپ کا جو ابھی تک کا جو لیسن ہوا ہے الیف با تا اور سا ان فور لیٹرز کو آپ نے آپ کسی دب جو کے اندر لکھا ہے اگر کسی اسٹوڈن کا ابھی رہ گیا ہے تو ایک دو دن کے اندر کمپلیٹ کر لے کیوں اس دیکھوں میں سب کی بوک چیک کروں گا جس بچے کا ابھی لکھنے کا باقی ہے وہ کمپلیٹ کر دے انشاءاللہ کیوں اس دیکھوں میں سب کا لکھا ہوا چیک کروں گا آس کا جو ہمارا لیسن ہے جیم ہا خو کیسے لکھیں گے میں آپ کو لکھ کر سمجھاتا ہوں دیکھو پہلے ہیں جیم جیم کیسے لکھیں گے بیٹر جیم کو اس طرح کیسے لکھیں گے اوپر کی لائن یہ جو لائن ہے اوپر والی اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن دونوں کے ساتھ یہ تچ نہیں ہوگا اور دوسری بار یہ جو ہیں اس کے بلکل کمپلیٹ آئے گا باہر بھی نہیں نکلے گا اگر باہر نکل گیا یہ رانگ ہے ایکزامپل میں یہاں لکھتا ہوں دیکھو یہ رانگ ہے کیوں کہ اس کیا اوپر اور نیچے دونوں لائنوں کے ساتھ تچ ہو گیا اسی طریقے سے یہاں دیکھو دیکھو یہ پورا باہر نکل گیا اس تھی یہ بھی رانگ ہے تا کیسا لکھیں گے بیٹا اوپر اور نیچے دونوں لائن کے ساتھ تچ نہیں ہوگا اور یار لکھنا ہم لوگ کنی تائم لکھیں گے ایک لائن کے اندر فور ٹائم لکھیں گے جیم کو ایک لائن کے اندر فور ٹائم یہ ون ٹائم ہوا یہ سیکنڈ تائم یہ تھرڈ تائم اور یہ فور ٹائم ایک لائن میں آپ کو فور ٹائم لکھنا ہے اور یار لکھنا بچو جب ہم نے ایک لکھ لیا اس کے بعد تھوڑی جگہ چھوڑیں گے پھر دوسرا پھر تھوڑی جگہ چھوڑیں گے پھر اس طریقے سے لکھیں گے سب لیٹرز کو جوائنٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر جیم لکھا پھر اس کے بعد میں دوسرا جیم پھر یہاں پورا کھا لیں ایسا نہیں لکھیں گے ایک لائن میں جگہ چھوڑ چھوڑ کر فور ٹائم لکھیں گے جب ہمارا ایک لائن کمپلیٹ ہو جائے ہم کیا کریں گے سیکنڈ لائن جو ہے یہ لائن اس کو لیو کریں گے سیکنڈ لائن کو لیو کریں گے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد کی لائن کے اندر پھر سے لکھیں گے دیکھو میں پھر سے لکھتا ہوں جین دیکھو ایسا کمپلیٹ ہونا چاہیے اور سافت نظر آنا چاہیے ایک لائن کے اندر فور ٹائم لکھنا ہے جب ہمارے ایک لائن فینش ہو جائے تو سیکنڈ لائن کو ہم کو لیو کرنا ہے چھوڑ دیں گے پھر تھرڈ لائن کے اندر پھر سے ہم کو فور ٹائم لکھنا ہے اور کیا کریں گے بیٹا پورے پیج کے اندر یعنی جیم کو آپ لوگ دو پیج میں لکھیں گے جیم کو آپ لوگ دو پیج میں لکھیں گے جب آپ کے دو پیج کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کا جو لیتر ہے ہا کونسا ہے ہا اس کو لکھیں گے دیکھو میں آپ کو سمجھانے کے دو ہی لائن لکھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دو لائن نہیں دو پیز میں لکھنا ہے جیم جب دو پیز آپ کے کمپلیٹ ہو جائے آگے کا جو لیتر ہے ہا اس کو لکھیں گے کیسے دیکھو سمجھاتا ہوں سیم جیم جیسے آئے گا سب نکتہ نہیں ہوگا جیم کے اندر ایک نکتہ آتا ہے لیکن ہا میں نکتہ نہیں آئے گا یہ دو تین چا یہ ہو گیا یہ ہا ون ٹو ٹھے اینڈ فور جب آپ کا ون لائن کمپلیٹ ہو جائے پھر یہ لائن ہم کو چھوڑ ڈینا ہے پھر اس کے بعد کی لائن میں لکھنا ہے دیکھو اوپر کے دو لائن کنڈر جیم ہے اور نیچے کے دو لائن کے اندر ہا ہے یہ تو آپ کو لکھنا بھی لکھنا بھی ہے اور سارٹ کے اندر ایک نکتہ ہے آہستہ read بھی کرنا ہے اس کے طرح سے ہم حرف کو پہچان بھی سکیں گے آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے کہتا ہوں ایک لائن میں four time لکھنا ہے ایک لائن کمپلیٹ ہو جائے پھر لائن کو leave کرنا ہے اس کے بعد کی لائن کے اندر پھر سے لکھنا ہے ایسا کرتے کرتے آپ کو دو پیس کے نجیم لکھنا ہے جب دو پیس ہو جائے اس کے بعد ہا لکھنا شٹارٹ کرنا ہے ہا کو بھی سیم جیم جیسا لکھیں گے جیم میں نکتہ آتا ہے ہا میں نکتہ نہیں آتا ہے ہا کو کتنے time لکھیں گے ہا کو دو پیس کے اندر لکھیں گے ہا کو بھی دو پیس کے اندر لکھیں گے جب آپ کے دو پیس کمپلیٹ ہو جائے پھر کیا کریں گے خو لکھیں گے کیا خو دیکھو میں لکھتا ہوں سیم جیم ہا اور خو تینوں سیم آتے ہیں جیم کی اندر ایک نکتہ آتا ہے ہا کو نکتہ نا یا تا ہے فیل خو کو ایک نکتہ او پا را تا ہے دیکھو میں لکھتا خو 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 دیکھو ایک لائن کے اندر four time لکھنا ہے پھر اسی لائن کو چھوڑ دینا ہے پھر یہاں لکھیں گے دیکھو ایک لائن کے اندر four time پھر آپ کو کیا کرنا ہے دو پیس کے اندر خو کو بھی لکھنا ہے بیٹا اچھے سے آپ لوگ ٹیکٹیش کریں گے اور یاد رکھنا لکھنے کے اندر آپ خود سے لکھیں گے پیرنس سے help نہیں لیں گے پیرنس کے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے لیکن اپنے heart سے ہی لکھیں گے سمجھ میں آتا ہے تو کیا کریں گے بیٹا دو پیس میں جیم دو پیس میں ہا اور دو پیس کے اندر خو لکھیں گے اور ساتھ کے اندر آئیستہ read بھی کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ کیا کریں گے لفظ کو پہچان بھی سکیں گے تو کتنے لیتر ہو گئے علیف با تا اور سہیہ آپ کا لیسن ہو گیا ہے آج ہے جیم ہا اور خو یہ complete آپ لوگ یاد بھی کریں گے اور آپ کی سی دب دیو بک کے اندر لکھیں گے بھی سمجھ میں آتا ہے کیا کریں گے بیٹا اس کو لکھنا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کا چیک کروں گا چلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ